نمسکر میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستہ پر ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں ستہ میں آج پہلے بات ایک دیش ایک چناؤں کی جس پر سیاسی دنگل شروع ہو گیا ہے وپکش ویروت کر رہا ہے تو سرکار نے پوچھ لیا اتنی گھبراہٹ کیوں ہے آج اس پر ستہ کی سپیشل کنجی کھولیں گے اور بتائیں گے ایک دیش ایک چناؤں میں فائدہ کسے ہوگا پھر بات انڈیا گڑوندن کی جس میں سیٹ شیئر کے فارمولے پر کام شروع ہو چکا ہے پانچ الگ الگ سمنوے سمیتی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اس بیچ لالو یادب نے کہا کہ راحل کو وشفاظ دلاتے ہیں اپنا نقصان کر کے بھی انڈیا کو جتائیں گے پھر آدھتے الون مشن کی بات کل صوبے گیارہ بچ کا پچاس منٹ پر بھارت کا پہلا سولر مشن لانچ ہوگا اس سے پہلے اسرو کے بیگینکوں نے مندر میں جا کر پراتنہ کی اس پر وگیان اور دھارمے کا آستہ کے کنیکشن والی کنجی کھولیں گے یو پی آئی سے ٹرانزیکشن کے معاملے میں اغسط میں زبردست ریکارڈ بنا یو پی آئی کے ذریعے پہلی بار اغسط میں لیندین کا آقڑہ دس ارب کے پار پہنچ گیا جبکہ جولائی میں یہ آقڑہ نو دشمبلہ نو چھے ارب تھا یعنی یو پی آئی کی ستہ مضبوط ہو رہی ہے اندوستان کے لئے ایک اور اچھی خبر ہے امریکی سنسد نے بھارت امریکہ کی فائٹر ائرکرافٹ انجن کی ڈیل کو منظوری دے دی ہے اس ڈیل کے مطابق جی ایرو سپیس کمپنی ایف فور ون فور فائٹر جیٹ انجن کے نرمان کے لئے اسی فیزنی تقنیق بھارت کو ٹرانسفر کرے گی بھارتی ریزر بینک نے بتایا ہے کہ اب تک بینک میں دو ہزار روپے کے تیران میں پرتیشت نوٹ واپس آگئے ہیں نیوز مطروں کو بتا دیں نوٹ بدلنے کے آخری تاریخ تیس ستمبر ہے کل کرکٹ فینس کے لئے بہت بڑا دن ہے ایک شاہ کپ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے یہ میچ شری لنکا کے پلکل اسٹیڈیم میں دوپہر تین بجے شروع ہوگا حالانکہ میچ میں بارش ویلن بن سکتی ہے